جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ خاص ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامی جنتری دو ہزار بیس البرونی تکویم دو ہزار بیس اور اکتوبر کا شمارہ مہنامہ اینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ خرید کر پڑھنا چاہیں تو بہ آسانی کسی بھی اچھے بکس رول سے آپ کو مل جائے گا یا اس کی پی ڈی ای فائل منگوا کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس کی پی ڈی ای فائل منگوا سکتے ہیں اور اگر اس کو آن لین پڑھنا چاہیں تو www.aqtv.tv کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں دو اکتوبر دو ہزار بیس برجہ حمل ایریز آج بھی ایریز والوں کے لیے کچھ معاملات قدر کنٹرول میں دکھائی نہیں دیتے دیتی ہے اور فیملی کے معاملات بھی کچھ خرابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں برجہ سور ٹارس کی اگر بات کی جائے محبت کے معاملات میں آسانی رہے گی اسادزہ سے رابطہ بحال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے بڑے بزرگوں کی مشاورت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اولاد باعث راحت ثابت ہوگی برجہ جوزہ جمنائی والے افراد آج یہ خرید و فروخ میں دلچسپی نظر آتی ہے زیادہ تر توجہ گھریلو معاملات پر ہے نامکمل ادھور کام آج مکمل کرنے کا موقع آپ کو ملے گا اور ذمہ داری آج بہت زیادہ رہے گی برجہ سرطان کے انصر کسی اہم کام کے غرصے ٹرائول کر سکتے ہیں چھوٹی عمر کے بہن بھائی آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے اور کاروبار میں کی گئی انویسمنٹ میں منافع بھی درکار ہے بلکہ ملتا ہوا نظر آرہا ہے بلکہ توجہ آپ کی درکار ہے برجہ اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج فیننشلی طور پر آپ کا دن بہت زیادہ بہتر رہے گا رشتہ داروں کے ساتھ جو تلقلامی پیدا ہو رہی تھی اس میں کافی حد تک آج کمی واقع ہوگی لیکن موقع ملے گا اپنی بات کہنے کا برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو شخصیت بنکار کسی بھی نئے کام کا آقاس کرنا آپ کے لیے آج منافع بکش ہو سکتا ہے لیکن گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجئے گا ورنہ خرابی ہو سکتی ہے برجہ میزان لبرا اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار رہیں گے دوست دھوکہ دے سکتے ہیں حسد کرنے والے افراد آپ کو تنگ کریں گے برجہ اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو دوست آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے ہمراز اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کاروباری نویت میں منافع فائدہ رہے گا فنانچلی طور پر آج کا دن آپ کے لیے بڑا بہترین ہے برجہ کاؤس سیجیٹیریز کے اگر بات کی جائے تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں گے آپ کی عزت ریسپیکٹ میں اضافہ رہے گا ذمہ داری پہلے کی نسبت مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مستقل میزاجی کا انصر بھی آج پایا جائے گا برجہ جندی کے پریکون والے افراد آج بیرون ملک جانے کی اگر خواہش رکھتے ہیں حج عمرہ زیارات کی خواہش اچانک سے پیدا ہوگی اور بلکہ بیرون ملک جانے کے حصول میں بھی آسانی دکھائی دے رہی ہے سیرہ سیاحت کی طرف توجہ رہے گی برجہ دلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو آج محتاط رویہ آپنا کر رکھئے گا سسرال والوں کی طرف سے کچھ آپ کو تلق جملے سننے کو مل سکتے ہیں شریک حیات بھی کچھ تلق جملوں کا استعمال کرے گا مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی ذہنی طور کے اوپر ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے برجہ ہوت پائیسیس کے اگر بات کی جائے تو شریک حیات آج آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا دوسروں کی مدد سے آج اپنے کام سلجھا پائیں گے کسی پر نئے کام کا آغاز کرنا آج بھی آپ کے لئے مبارک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ